نرگیس اپنی بے نوری پہ روتی ہے ہزاروں سال نرگیس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہور پیدا بیہار اسمبلی کے جو الیکشنز ہوئے جس میں حیدر آباد کی متائے عزیز سارے ہندوستان کے تیس کروڑ مسلمانوں کی متائے عزیز جماعت مجلس اتحاد المسلمین کے پانچ ایمیلیز کی شاندار کامیابی اور تاریخی کامیابی جو بیہار میں ہوئی اس سے سارے مسلمانان ہند کی کا سر فخر سے انچا ہو گیا میں بیہار میں پانچ مسلمانوں کی شاندار کامیابی پر ہندوستان کے مسلمانوں کے بے باک رہنما ہندوستان کے مسلمانوں کی بے باک آواز نخیب ملت پیرستر اسد الدین ویسی صحاب صدر مجلس اتحاد المسلمین کو اور حبیب ملت جناب اکبر الدین ویسی صحاب جو لیڈر آف اپوزشن ہے تلنگانہ سملی کے میں ان دونوں خائدین کو دل کے گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں الحمدللہ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے بیہار میں پانچ مسلمانوں کو کامیابی سے ہم گنار کیا اور مجلس اتحاد المسلمین کا چھنڈا بلند کیا ویسا تو مہاراسترہ میں مجلس کو کامیابی ملی دو اسمبلی سیٹاؤں پر اور ایک لوگ سبا پر اور پھر جو ہے آج بیہار میں کامیابی ملی انشاءاللہ اکتر پردیش میں ملے گی ویس بنگال میں ملے گی سارے ہندوستان میں جو ہے مسلمانوں کی متائے عزیز جماعت مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی ملے گی میں یہ کہوں گا کہ ساڑ برس پہلے مسلمانوں کا مسائل کو دیکھ کر مسلمانوں کی قسمہ پرسی کو دیکھ کر مسلمانوں کی شناخد بنانے کے لیے مسلمانوں کی آواز کو بلند کرنے کے لیے بانیے مجلس اتحاد المسلمین جو ہے الہاج سلطان سلاہ الدین اویسی صاحب سالہ رمیلت نے جو بینج بویا تھا آج وہ درخت بڑھتا گیا بڑھتا گیا اور ایک تناور درخت میں تبدیل ہو گیا آج مجلس اتحاد المسلمین ایک تناور درخت بن چکی ہے آج ہمیں فخر ہے کہ آج حیدر آباد کہ مسلمانوں کی مطاع عزیز جماعت آج سارے ہندوستان میں اپنا پرچم لہر آ رہی ہے اور فرخہ پرستی کے خاتمے کے لیے آواز بلند کر رہی ہے یقیناً آج مولانا ابوالکلام آزاد کے بعد اس ہندوستان میں مسلم خیادت کا فقدان تھا اور جو ہے امام الہند مجاہد آزادی مولانا ابوالکلام آزاد نے یقیناً اس ہندوستان کے مسلمانوں کی خیادت کی لیکن 1958 میں جانے کے بعد سالار ملت الہاج سلطان صلاح الدین وہ اسی نے اس صلاح زمین میں جو ہے انہوں نے بینج بویا اور جیلوں کی صوبتیں برداشت کی اور پولیس کا ظلم صحاہ اور راجمنری کے جیل میں بھی چلے گئے سینکڑوں بال انہوں نے جیل کی صوبتیں برداشت کی تھی لیکن آج بیرسٹر اسد الدین ویسی صاحب نے سارے ہندوستان کو یہ بتلا دیا اور آج پارلیمنٹ میں ایک سو مسلم ارکان پارلیمنٹ کی جو ہے آواز اگر کوئی ہے تو بیرسٹر اسد الدین ویسی صاحب ہیں جنہوں نے جو ہے پارلیمنٹ میں جب بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ تیس کڑوڑ جو ہے مسلمان پارلیمنٹ میں بول رہے ہیں آج میں پھر ایک مرتبہ بحار میں مجلس اتحاد المسلمین کی شاندار تاریخی کامیابی پر میں دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتے ہوئے یہ امید ظاہر کروں گا اور مسلمانہ نے ہندوستان سے کہ تم متحد اور منظم ہو جاؤ تمہیں دنیا کی کوئی طاقت مفتان نہیں پہنچائے گی اور مساجد کو آباد کرو اور اپنی تعلیم کو مضبوط بناو اپنی معاشی حالت کو مضبوط بناو اور ہندوستان کے مسلمانوں نے محب وطن رہے ہیں اور یاد رکھو ہندوستان کی جب جنگ آزادی ہوئی تو سب سے پہلے حضرت ٹیپو سلطان شہید نے جو ہے اس ملک کے لیے جو ہے تلوار اٹھائی اور اپنی جان کو دے کر شہید ہو گئے آج مسلمانوں نے اس ملک کو بہت کچھ دیا ہے اپنی خربانیاں دی ہیں اپنی جد و جہد کیا ہے اور تاریخ جب اٹھا کر ہم دیکھیں تو اس ملک کے لیے بہت کچھ ہم نے دیا اس ملک کو انخلاب زندہ بات کا نعرہ ہم نے دیا اس ملک کو جہن کا نعرہ ہم نے دیا یہ ملک ہم سب کا ملک ہے یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہندوستان کے مسلمان یہ سوچیں آج مولانا ابوالکلام آزاد کے بعد اگر کوئی مسلمانوں کی تیس کروڑ مسلمانوں کی مضبوط خیادت ہے تو وہ نخیب ملت بیرسٹر اسد الدین ویسی صحاب رکن پارلیمنٹ وہ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی خیادت ہے اور ہماری اس خیادت کو ہم مضبوط اور مستحکم کرنا ہے اور ہم کو متحد اور منظم رہنا ہے اور ہم کو اپنے مسائل کی ایک سوئی کے لیے سرگرم رہنا ہے اور یاد رکھو کرناٹک ہو کے مہاراستہ مدھیا پردوش ہو کے راجستان یوپی ہو کے بحار ہر طرف جو ہے آج اپنی خیادت کو ہم مضبوط کرنا ہے تم بیرسٹر اسد الدین ویسی صحاب کی خیادت کو اور اکبر الدین ویسی صحاب کی خیادت کو مضبوط کریں گے تو ہم خود مضبوط ہوں گے اور جب ہم مضبوط ہوں گے تو ہندوستان میں ہماری شناخ مضبوط ہوگی ہماری تحزیب مضبوط ہوگی ہماری تاریخ مضبوط ہوگی ایک ہزار سال ہم نے اس ملک میں جہاں بانی اور حکمرانی کی ہے اور اس ملک کے ایک ایک پتھر سے ہمیں محبت ہے یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے یہ ملک ہم سب کا ہے اور ہم کو کہا جاتا ہے کہ اس ملک کے ہم دور رہنے والے ہیں یاد رکھو کہ اس ملک کو ہم نے سجایا ہے ہم نے اس ملک کے لئے خون دیا ہے اور آج ہندوستان کے مسلمانوں میں شعور ویدار ہو چکا ہے آج ہندوستان کا مسلمان دوست اور دشمن کو پہچان رہا ہے اور یقیناً میں ہندو بہار کے مسلمانوں کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کروں گا جو اپنے شعور کا مظاہرہ کیا اور آج ہم کو بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی خیادت کو مضبوط کرنا ہے ہم کو پارلمنٹ میں زیادہ سے زیادہ سیٹوں کو جتانا ہے ہم کو اسمبلی کی سیٹوں میں زیادہ سے زیادہ کامیاب کرنا ہے آج میں تلنگانہ حکومت میں وزیر اعلیٰ کیسی آر صاحب جو مسلمانوں کی فلاہ و بہبود کے لئے جو کام کر رہے ہیں میں جو ہے ہردیل عزیز چیف منشٹر دینمک چیف منشٹر تلنگانے کے گاندی تلنگانے کے محتمہ کیسی آر صاحب کا اور ہوم منشٹر محمود علی صاحب کا بھی شکریہ آدھا کروں گا کیونکہ تلنگانے کی حکومت سارے ہندوستان میں نمبر ون حکومت ہے جس لئے کہ تلنگانے کی حکومت کے ساتھ بیرسٹر صدود دین ویسی صاحب اور مجلس اتحاد المسلمین کی کا الائنس ہے اور ٹی آر ایس اور مجلس اتحاد المسلمین مل کر تلنگانے کو ڈیولپ کر رہے ہیں اور تلنگانے میں اخلیتیں آسارے ہندوستان میں اگر جائزہ لیا جائے یا مورخ اپنا خلم اٹھایا جائے تو یہ بات کھل کر سامنے آ جائے گی کہ تلنگانے میں مسلمان ہر سطے پر جدو جہد کرتے ہوئے ترقی کر رہے ہیں تعلیم میں ترقی کر رہے ہیں بزنس میں ترقی کر رہے ہیں اپنی معاشی حالت مضبوط کر رہے ہیں آج کلوہ کنٹلا چند شیکر رغو صاحب جو ہمارے وزیر اعلی ہیں تلنگانہ اسٹیٹ کے انہوں نے اعلی تعلیم کے لیے اور سیس اسکولرشپ شروع کیا ہے بیس بیس لاکھ روپے جو ہے اور سیس اسکولرشپ کے ذریعے عالی تعلیم کے لیے دیے جا رہے ہیں آج سارے ہندوستان میں ایسے اسکیمز کہیں پر بھی نہیں ہیں آج تلنگانہ حکومت نمبر ون حکومت ہے سارے ہندوستان میں جو بیرسترہ صدود دین ویسی صاحب اور اکبر الدین ویسی صاحب کی علائنس کی وجہ سے آج تلنگانہ حکومت سارے ہندوستان میں اپنی ایک شناغ بنائی ہے میں پھر ایک مرتبہ بہار کے الیکشنز پر کامیابی پر پانچ ملیس کی کامیابی پر بیرسترہ صدود دین ویسی صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات دیتے ہوئے نیک تمناوں کا اظہار کروں گا اور یہی کہوں گا کہ ہم کو متحد اور منظم رہ کر جو ہے مسلمانوں کی متع عزیز جماعت کو سارے ہندوستان میں کامیابی اور کامرانی عطا کرنا ہے اور سارے ہندوستان میں مجلس جہاز المسلمین کا جھنڈا لہرانہ ہے جے ہند جے تلنگانہ جے کیسی آر